کراچی میں جاکو کے مو کو خون لگیا ایک روز میں ٹکیٹی مضامت پر تین افراد قتل میٹرویل چار نمبر کی قریب گاڑی پر فارنگ دو افراد قتل مقتلین پولٹ فریقہ کا روبار کرتے تھے ایک کروڑ چھو بیس لاکھ روپے لے کر بینک جا رہے تھے وزیرا رسین کنوٹس ریپورٹ طلب کر لی کہا ایسے واقعات نقابل قبول علاقے کی پولیس کہاں تھی ادھر بلزار ہجری سکیم تین تیس میں ٹکیٹی مضامت پر نوجوان قتل تین تیس سالہ شجاعت کے پاس اسلحہ موجود تھا چلانے کا موقع نہ ملا مقتول کے بھائی کے مطابق شجاعت لیاقت آباد کا رہائشی پیک اینڈ ڈروپ کا کام کرتا تھا روان سال لکیٹوں کے ہاتھوں قتل شیئریوں کی تعداد ستاہ ون تک جا پہنچی ڈرائیور کی گافلت نے چار بچوں کی جان لے لی پیر محل میں نیچی سکول کی گاڑی کو حادثہ چار پھول مر جھا گئے شور کوٹ روڈ پر حادثے میں گیارہ بچے زخمی ڈرائیور تیز رفتاری کے ساتھ غلط سمت میں جا رہا تھا لاشے اور زخمیوں کو ریسکی اہلکاروں نے تحصیل ایڈ کارٹر اصبتال منتقل کیا وزیراعظم شیباز شریف اور سعودی والی احد کی مراقعات تجارتی تعلقات و سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت علاقائی اور بین القوامی حالات و باقیات پر گفتگو شیباز شریف اور وقت کے احزاس میں افتار ڈینر دیا کیا مکہ مکرمہ کے الصفہ پیلس میں افتار ڈینر ولی احد بہرین کی بشرکت تین اور رہنماؤں میں باہمیں دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ملاقات میں وزیراعظم مریم نواز صفاقی قابینا کی ارکان کے شرکت شیباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی مریم نواز احساکٹار محمد اورنگزیب خواجہ آصف اور دیگر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی وزیراعظم نے نماز مغرب سعودی والی حیث شزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ادا کی اشراعہ کے نماز کے بعد وزیراعظم نے حرم میں ختم قرآن کی دعا میں شرکت کی پاکستان کو چودہ کروڑ ستانویں لاکھ ڈالر ملیں گے ورلڈ بینٹ نے رقم کے اجراع کی منظوری دے دی رقم ڈیجیجل اکانومی اور سلاف سے بچاو کے منصوبوں پر خرچ ہوگی ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مپنی فیصلہ ساسی سے مالیاتی نظام بہتر بنایا جائے گا منصوبے کے لیے سات کروڑ اسی لاکھ رپے مختص کر دیے گئے سندھ کے بیراجوں کی بہتری پر سات کروڑ ستر لاکھ ڈالر لگیں گے نہری نظام کی لچک میں اضافہ خوشک سالی کے اثرات میں کمی آئے گی بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئیس سے ملاقات کیوں نہیں کرائی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو طلب کر لیا جسٹ اسمیہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیے ہم نے ہدایات کے ساتھ درخواست نفٹا دی تھی عدالتی حکمات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے توہینی عدالت کی درخواست فائنل کریں کاروائی کریں گے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی آمد پر سمات میں وقفہ کر دیا تحریکی انصاف کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا بائیکارٹ کا فیصلہ دونوں احدوں کا انتخاب عدالت میں چیلنج کیا جائے گا پی ٹیک اور کمیٹی نے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے دیا کہا ہاؤس و فیڈریشن نامکمل چیئرمن کے انتخاب غیر آئینی ہے خیبر پختو خاکے سینیٹرز کا انتخاب کیے بغیر چیئرمن کا انتخاب آئینی سکیم کے خلاف ہے پیپرز پارٹی یوسف رزا گلانی کو چیئرمن سینٹ منتخب کرانے کے لیے متحارک بلاول پھوٹو کی بنائی خصوصی کمیٹی کے مقلب سیاسی جماعتوں سے رابطے کمیٹی نے لاحے عمل بنا لیا شریح رحمان کہتی ہیں یوسف رزا گلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے پیپرز پارٹی اتحادی کے ساتھ کا سینٹ میں واضح بڑھتری صاحبت کرے گی کارل سینٹ اجلاس پارلمنٹ ہاؤس میں تیاریاں اروج پر نومنتخب سینٹرز کو خوش آمدید کہا جائے گا پارلمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز آویزان سینٹ ہال کو جانے والی رہداریوں کو پھولوں سے سجا دیا نومنتخب سینٹر کی ریجسٹریشن کے لیے خصوصی ڈسٹ نے کام بھی شروع کر دیا ڈسٹ پر پروٹوکل، فینانس اینڈ اکاؤنٹس اور سروس برانچ کے افسران موجود اختلافات کی گیم جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہے میں آج اس میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں شرفزل مروت اپنے بیان سے پھرکائے آئندہ پارٹی اختلافات پر بات نہ کرنے کا اعلان آپ نے ویڈیو بیان میں کہا اپنی طرف سے تمام اختلافات ختم کر رہا ہوں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا گزرشتہ روز شرفزل مروت نے بھری نیوز کانفرنس میں بریسٹر گوہر کی بات کٹی شرفزل مروت نے پارٹی میں اختلاف کا بتایا آپ نے مخالفین کو کھل کر وارننگ بھی دی قانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فل کوٹ ریفرنس خطاب جسٹس ابراہیم خان نے کہا ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں نے تنقید کی ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی سٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی دن کے آغاز پر کاروبار میں بڑی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس 79 ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انٹر بینک میں ڈالر 36 پیسے سستہ قدر 287 روپے 56 پیسے ہو گئی پنجاب میں نئی گندم کی آمد مارکٹ میں شدید مندی اغلا منٹیوں میں قیمت 32 روپے فی من ہو گئی عید کے بعد گندم کی سپلائے بڑھتے ہی مسید کمی کا خط شاہ سادر انجمان نے آرتیان نے قیمتیں 2800 تاکانے کا امکان ظاہر کر دیا مہنگی کاند اور ڈیزل خریدنے والے کسانوں نے سر پکڑ لیے سعودی عرب میں آج چاند نظر نہ آنے کا امکان مہینین فلکیات نے بتا دیا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں آج اجلا سوکا مہینین کے مطابق اید الفطر بودھ کو ہونے کی تباکو ہے رویت حلال کمیٹی کے رکند کا کہنا ہے آج اپریل کو چاند دیکھنا ناممکن ہے فلکی حساب سے آج چاند سورج سے بارہ منٹ پہلے ڈوب جائے گا میٹھی اید اپنوں کے ساتھ مرانے کے لیے پردیسی گھروں کو چل دیئے بڑے شہروں کے بسدوں پر مسافروں کا رشت لگ گیا لاہور کراچی اس نامباد اور پشاور میں ٹرانسپورٹرز کی چاندی کی رائے میں اضافے ایدی کے نام پر وصول کیے جانے لگے کہیں اوور چارجنگ تو کہیں اوور لوڈنگ شہریوں کو مشکلات ہی مشکلات پہلے اید کی خریداری اب کھانے پینے کی باری کپڑے جوتے اور جلری خرید لی اب توجہو کچن پر مرکوز اید کے کس دن کیا پکے گا خواتین نے میلیو تیار کر لیا کہ اس اشتدار کو کھانے میں کیا پیش کرنا ہے مشاورت جاری گھیر چینی سوائیاں مسالے اور گوشت کی طلب بڑھ گئی مرد حضرات ہاتھوں میں اشعہ کے لسٹ تھامیں دکانوں کو چل دیئے آج میں نے ہاں سے اپنا ہیو واش اینڈ بلو ڈرائی کر رہا ہے اید بلکل قریب ہے تو یہ تو گرلز کے لیے بہت اپورٹن ہوتا ہے اید سے پہلے سالانس تو جانا ہی پڑتا ہے پیشل وغیرہ اور اپنا نیل آٹ کروانا ہے ہر گھر میں تیاریاں چل رہی ہیں اور میں نے بھی اسی لیے نیل آٹ کرائی اید پر منفرت نظر آنے کی لقن سچنے سمرنے کے لیے فائنل مرحلہ آ گیا کسی کی سیلونس میں بوکنگ کوئی گھر میں دیسی ٹوٹ کی آسمانے لگا مہتی کے ڈیزائن پائنل ہو چکے کل ہاتھوں پر نقش کیے جائیں گے بالوں کی طرح خراش راری نیل پالش اور پرفیومز پسند کرنی گئیں سال دو ہسار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا ایسا منصر آئندہ بھی سات لگ دوبارہ دکھائی نہیں دے گا دورانیا چار منٹ ستائیس سیکنڈ ہونے کا امکان میکسیکو میں مقامی وقت کے مطابق دن گیارہ بچے شروع ہوگا پاکستان میں رات ہونے کے سبب مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا اسرائیل کی غازہ پر بمباری کو چھے ماہ مکمل اب تک تنتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اسرائیل کا خان یونس سے زمینی فوج کے انقلاق کا اعلان غازہ پچی میں مقلی مقامات پر فوج موجود رہے گی خان یونس سے نکل کر فوج ری گروپ کی جائے گی کاہرہ میں غازہ جنگ بندی سے متعلق نذاکرات میں اہم پیش رکھ فریقین کے درمیان بنیادی اور پنتنا سے نکاح پر اتفاق ہو گیا افریقی ملک موسمک کے شمالی ساحل پر کشتی ڈوب گئی نوے افراد ہلاک اور پچیس افراد لا پتا ڈوبنے والے پانچ افراد کو زندہ بچا لیا گیا کشتی پر خواتین اور بچوں سمیت ایک سو تیس سے زائد سوار تھے کشتی پر گنجائے سے زیادہ لوگوں کو سوار کیا گیا تھا نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی سکوچ کا اعلان آج ہوگا پی سی بی سربرا موسم نک بھی کہتے ہیں سیلیکٹرز نے مشاہورت کا عمل مکمل کر لیا کوچ اس کا انتخاب بھی عید کے فور ہی بات ہو جائے گا چوئے میں پی سی بی کا کلپ کی سطح پر کرکچ کو فروق دینے کا آزم کہا میرے لیے کلپ سے لے کر قومی سطح تک تمام کھلاڑی اہم ہے قومی سطح پر چھے سے سات ہزار میچرز کروائیں گے کراچی میں یو اے ای کانسل جنرل کی جانب سے سپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کے عزاس میں افتار ڈینر کے تمام سپیشل اولمپکس پاکستان کی چئر پرسن رونک لا کھانی اور دیگر احتیتاروں نے شرکت کی کانسل جنرل بخیط اقیق نے سپیشل اولمپکس کے کھلاڑیوں کا استقبال کیا کانسل جنرل نے کہا سپیشل اولمپکس میں پاکستانی کھلاڑی کسی سے پیچھے نہیں مودی سرکار کا یوٹیوب چانلز پر انتخابات کے لیے پروپکنجا الجزیرہ کے مطابق بھارتی میڈیا کی غیر جنبداری اور ازادی صحافت پر مودی کا اثر و رسوک بھڑکیا یوٹیوب چانلز جھوٹا مواد پھلا رہے یہ چانلز مسلمانوں سے متعلق سازشی اور منگھرت نظریات پیش کر رہے